لو بھئی اچھا بھئی آگے اپنے پاس ہے کالا ہم نے پڑھا تھا صرف انرشیل ٹرانزیشن آج ہم نے پڑھنا ہے کریکٹریسٹک ایکسریز پلس آج ہم نے پڑھنا ہے پروڈکشن آف ایکسریز اب انرشیل ٹرانزیشن جو تھی اس سے ہمیں یہ چیز پتہ لگی تھی کہ جو ہیوی میٹل ہے ملٹی الیکٹرونک سسٹم اب کس نے کہا ہیوی ایٹم کیوں ہم ہلکا ایٹم نہیں لے سکتے جیسے ملٹی الیکٹرونک میں ہیٹروجن کے بعد ہیلیم ہے یا زیادہ شیل والا اس کے بعد ہمارے پاس سوڈیم ہے پٹاشیم ہے تو ہم زیادہ ہیوی کیوں لیں گے وجہ یہ ہے کہ ایکسریل پروڈکشن میں پہ پتہ لگیا کہ ہم زیادہ ہیوی ایلیمنٹ کیوں لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز دوسری چیز ہے کہ کریکٹرسٹک سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جو ڈیفرنٹ مٹیریل ہے ان کا چونکہ جو فارمولا بن رہا تھا انرجی کا وہ کیا فارمولا بن رہا تھا ای این ایز ایکول تو مائنس ای نوٹ اوور این سکیر انٹو زیڈ سکیر تو یہ بتا رہا تھا کہ ہرشال کی انرجی کیا ہو جائے گی ایڈیفرنٹ اب ہم ہی ای ایلیمنٹ کیوں لیتے ہیں وہ دیکھنا ہے ایلیمنٹ درمیان والا گروپ بھی ہے آپکا اس کے لیتے ہیں گروپ بھی کا پتہ ہے نوبل کا ایسی نہیں ہے گروپ بھی دو ہے نا پریเลک سکل میں ڈیوین ایک گروپ بی ہے گروپ بی وہ سینٹر میں دبیا ہے ہاں وہ کونسے بلوک کے ایلیمنٹ ہے جو انہیں کہتے ہیں ای Advance block ایف بلوک ایلیمنٹ ہاں نہیں وہ تو دو ہے نا ایف بلوک کی سیریز ہیں وہ تو سیریز ہیں وہ پورا بلوک جو نا وہ ایف بلوک ہے پتہ لگ جائے یار اچھا تو اب ہم نے دیکھ رہی ان کی پرڈکشن اب دیکھو مجھے آپ بتاؤ خود ایک اتنی ہائی انرجی کا الیکٹرون دیکھو ایک سریز کیسے بننی ہے جب ہائی انرجی الیکٹرونز نے آ کر سٹرائک ماننی ہے کس کے اوپر ایٹمز پر پھر انرشیل ٹرانزیشنز ہونی ہیں اور ان کی انرجی کافی زیادہ ہے جس کا مطلب ہے جس نے آنا ہے اس کی انرجی اس سے کیا ہو زیادہ ہو تو جب اتنی ہائی انرجی کی چیز آ کر لگے گے تو وہ چیز کیا ہو سکتی آگے سے وہ پوری چیز کو بھی کیا کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے جس لئے اگر ہم لائٹر کو کریں گے تو وہ لائٹر ایٹم کو پورے کو کیا کر دے گا تباہ کر دے گا ہمیں چاہیے کوئی ایسا ایلیمنٹ جو خود بھی اپنے آپ میں کیا رکھتا ہو لونڈے میں سکتی ہو ٹھیک ہے اب وہ لونڈے میں سکتی والے ایلیمنٹ کون سے آ جائیں گے ہاں تو وہ سکتی والے ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اپنی سکتی میں جو رہتے ہیں وہ ٹرانزیشن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے وہ دیکھنا ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کیسے سسٹم ہوگا ایک بڑی زیادہ ہائیلی ویکیوم کرییٹڈ ٹیوب ہوگی جس میں ویکیوم بہت زیادہ ہوگا ویکیوم دیکھو ویکیوم ایک ہوتا ہے ویکیوم منانا رکھتا ہے ویکیوم بہت زیادہ دیکھو اگر میں کسی اس کے دنے خالی ویکیوم کریٹ کر دوں گا نا تو اٹموسفیرک پریشر سے کیا کرے گا توڑ دے گا بائٹ سے تو ویکیوم کریٹ کرنا ہے کافی زیادہ حد تک کریٹ کرنا ہے بلکل ویکیوم نہیں کر سکتے کریں گے تو وہ کیا ہوگا اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ بڑا مشکل سے ہوگا تو ہم اس کو کافی حد تک اگر ہلکا ویکیوم کریئٹ کرتے ہیں تو می بھی وہ الیکٹرون جاتے جاتے اس مٹیرل کے اندر جو ہلکی بھول کی گیس پڑی اسے کیا کر دیں اسے پنگے بازی لے لیں جس کے ویسے وہ گیس کے ایٹم ایکسائٹ ہوگا ڈی ایکسائٹ ہوگا وہاں پر اندر کیا بنانا شروع کر دیں آئیونائز سٹکچر جو کہ آپ کے پاس وہ گیسیز نہیں آئیونائز ہوتی تو اس کے اندر وہ لائٹ گلو کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایکسائٹ کے علاوہ ہمارے پاس کون سی ریز آنا شروع ہو جائیں گے لائٹ ریز اب ہوتا کیا ہے کہ یہ دنہ ہمارے پاس میں ایسا ٹیلٹ کر کے ٹیڈہ رکھ کے ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے نہیں ٹیڈہ کر کے ہمارے پاس ادھر انوڈ ہوگا کہ تھوڈ ہوگا انوڈ ٹھیک ہے تو یہ انوڈ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو ہم دے رہے ہیں پوزٹیف کیونکہ الیکٹرون کو کیا کرنا ہے اب یہ ٹیڈہ کیوں رکھتے ہیں سیدھا کیوں نہیں رکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی وینڈو ہوتی ہے کیونکہ جب وہ آئے گی تو ادھر سے کیا نکلیں گے اس وینڈو سے ویوز ویوز اور ان ویوز کا نام کیا ہوگا ایکسس سیدھی رکھیں گے تو سیدھی جائے گی وہ آنے والے الیکٹرون سے ویوز ٹکرانا شروع کر دیں گی اور یہ جو سارا پروسس ہے یہ ایک ہمارے پروسس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے وہ پروسس کونسا تھا یہ پروسس ایک پروسس کا بالکل اپوزٹ ہے وہ دیکھنا بھی میں کوئی ڈائگرام مناتا ہوں پھر دیکھنا یہ جو ہمارا انوڈ ہوگا اس کے پیچھے ایک بڑا ہیوی کولنگ سسٹم لگا رکھا ہے اور اس کو کنیکٹ کر دینا ہم نے ایک ہائر پوزٹیو پوزٹیو پوٹنچل اور یہ تقریبا پچاس سے پانسو سے چارسو سے پانسو سے ہزار کلو وولڈ تک کھوتا ہے اتنا زیادہ ہائر پوٹنچل ہے اب یہ ہمارے پاس پوٹنچل ادھر سے ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہی والا سیٹپ وہ والا سیٹپ کونسا الیکٹرون دن اور اس الیکٹرون گن کو ہم نے جو پیٹنشل دیا ہوتا ہے وہ پانچ سے دس وولڈ دیا ہوتا ہے صرف کتنا پانچ سے دس وولڈ کیوں کیونکہ اس نے صرف ہیٹون ہے اور ہیٹو کر اپنے اندر سے کیا امیٹ کرنا ہے الیکٹرون ٹھیک ہے یہ دیکھ لینا ہے پانچ سے اپچاس ہے اچھا اس کے بعد یہاں سے اس کو کیا کنیکٹ کر دیں گے ایک بہت ہائر پیٹنشل یہ بہت زیادہ ہائر پیٹنشل ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ایسے بنانا ہے تو ہم ایسے بنانا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہائر پیٹنشل اب ہم نے یہ اتنا کام کیوں دیا کیونکہ اس نے صرف فیلمنٹ کو کیا کرنا ہے ہیٹ کرنا ہے اور ہیٹ کرنے سے الیکٹرون اس کی سرفیس کے کہاں آجاتے ہیں اوپر امیٹ ہو جاتے ہیں اور جب امیٹ ہو جاتے ہیں تو اب انہیں بھگوانا ہے کس کی طرف اسے ٹارگٹ کی طرف وہ ٹارگٹ انہوں نے بکنے کونسا لیا ادھر ٹنگ سٹن وہ کس کا بنا ہوا ہے ٹنگ سٹن کا وہ اب ہائر پوزٹی ویسلے لگایا ہے کہ جب یہ الیکٹرون نکلیں گے تو یہ تو پڑے ہیں اب انہیں کیا کرنا ہے سٹرائک کروانا ہے الیکٹرون سٹرائک کرے گا تو اس کے الیکٹرون سے پنگے بازی کرے گا جب پنگے بازی کرے گا تو پھر ہی ہمارے پاس انرشیل ٹرانزیشن ہوں گے پھر ہی کیا نکلیں گے ایکس ریز تو وہ والا کام یہ الیکٹرون کب کریں گے جب یہ اس کی طرف بھاگ کر جائیں گے اب بھاگ کر کب جائیں گے جب پیچھے سے کوئی دھکا دینے والا ہو یا آگے سے کوئی اٹریکٹر تو پھر یہ جو ہائر پوٹینشل ہم نے لگایا ہے اس کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن چونکہ آپ دیکھو کہ اگر یہ جب چل کے جائیں گے تو ان کی جو انرجی ہوگی کائنیٹک وہ کس کے برابر ہوگی الیکٹرون وولٹ وہ بھی ہم نے پیچھے بھی کیا تھا کس میں پھوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں کہ جتنے ان کی ان کی نیٹک ہے وہ اپلائیڈ پوٹینشل کے ایکوال ہوتی ہے یہ ملٹیپلائی بھی یہ والی ہو یہاں ایسے نہیں پتا تو ایسے دیکھ لو وی ایس ایکوال ٹو تو ڈبلیو ایس ایکوال ٹو تو جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ برابر ہوتی ہے اس پہ کیے گئے پھر تو یہاں سے ڈبلیو دیکھلا تو وہ بھی کیو وی آ رہا ہے اور کیو یہاں پر کون ہے الیکٹرون ٹھیک ہے یہاں سے ہوتا ہے یار دیکھو اتنا ہائر پوٹینشل ہے تو ان کی انرجی کتنی ہوگی الیکٹرون وولٹ میں بہت زیادہ اب یہ اتنی سپیڈ سے جا کے سٹرائک کریں گے تو آگے جو آپ کا انوڈ ہے وہ اگر کوئی لائٹر ایلیمنٹ ہوا اس کو کیا کرے گا یہ تباہ کر دے گا یا تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا کر جائے گا ملٹ ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی انرجی اتنی زیادہ ہے جب یا قدم چلتی ہی چیز بریک مارے گی تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہیٹ وہ کولیئن کے وجہ سے ہیٹ ہوگی تو وہ اس مٹیریل کو ہی کیا کر دے گا ملٹ کر دے گا اس لئے ہم لائٹر یوز نہیں کرتے دوسرا ہائر ہیوی میٹل یوز کرتے ہیں ہیوی مٹیریل یوز کرتے ہیں دوسرا ہیوی مٹیریل کے اندر بھی وہ یوز کرتے ہیں جن کا ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی کیا ہو؟ بہت زیادہ ہو یہ نہ ہوگا ہلکی سی دو بار اس نے چندے ماری آکر اور وہ پکل گیا ٹھیک ہے تو وہ پکلے شغلے تو وہ پھر یہ ریڈیشنز کیا کرنا شروع کر دے پھر اب ہمیں پتا ہے کہ جو ہیٹ ہے وہ ساری اس کے اندرے کٹھی ہوئی جانی ہے تو کبھی نہ کبھی تیمپریچر اچھیو ہو جائے گا جہاں پر یہ کیا کرے گا ملٹ کر دے گا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک کوئلنگ سسٹم بنا لیا جیسے کہ ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے ہماری گاڑیوں میں وارٹر کوئلنگ سسٹم یہاں کدھر ہوتا ہے فریج میں کوئلنگ سسٹم ہوتا ہے مبائلوں میں ہوتا ہے مبائلوں میں ہوتا ہے لیکوڈ کولنگ سسٹم یہاں ڈیلی کی اگزیمپل آپ کی ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکوڈ ہی بات کر رہا ہوں تو بک نے یہاں پر آئل لکھا ہوا ہے کئی میں وارٹر بھی ہوتا ہے اور کئیوں میں کیا ہوتا ہے آئل وارٹر یہ ہے کہ وارٹر اگر بہت زیادہ ہیٹ ہو جائے تو چونکہ کلوز پائپ سسٹم ہے تو وارٹر کیا کرے گا بلاسٹ کر جائے گا بہت زیادہ اگر موشن اس کی نار ہی continue آئل یہ ہے کہ ان کے بوائلنگ پوائنٹ تھوڑے سے کیا ہوتا ہے وارٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ ہیٹ کپیسٹی سب سے زیادہ ویسے کس کی ہے پانی کی ٹھیک ہے تو پانی بھی رکھ سکتے ہیں پانی کیا کر گا ہیٹ پکڑے کا جلدی سے بائی لے جگا پکڑے کا بائی لے جگا وہ پامپ آپ کا بڑا اچھا چلنا سی ہے تو یہ والا سسٹم بھی یہ الگ چیز ہے ساری اب ادھر سے جو الیکٹرون آ رہے ہیں ایسے دچک 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 ٹنگسٹن میں سب سے زیادہ مائٹک بائی لے تھے نہیں نہیں وہ اور بھی ہے ادھر ٹنگسٹن یوز کیا ہے کہ ٹنگسٹن بھی ادھر کیا کر سکتی ہے اپنے آپ کو سسٹین رکھ سکتی ہے یہ دچک دچک آئی اور انہوں نے جا کر سیدھا کس میں لگنا ہے انوڑ پہ کیا ہو جانا ہے اور یہاں پر کیا ہونا ہے وہ اس نے الیکٹرون کو ٹکر مارنی ہے وہ ٹکر والا سیٹ اپ جو مراکل والا تھا وہ سیٹ اپ ہی یہ ہے یہ الیکٹرون مزے سے زندگی گزار رہا ہے اپنے پیارے سے نیوکلیس کے پاس کوئی اندر والا ہے دو ہوں کے جاہر سی بات ہے اندر والا پورا کیا ہوگا اس کا فیل ہوگا اس سے اوپر والا بھی فیل ہوگا اس سے اوپر والا بھی فیل ہوگا ٹنگسٹن کا دیکھ لے نا ٹومنگ نمبر تو یہ آئے گا یہ اس کو انرجی دے دے گا تاپ جے گا یہ یہ تاپ کے ادھر نکل آئے گا ٹھیک ہے یہ تاپ کے ادھر نکل آئے گا ایک جو آیا ہے وہ ایک سکیٹر ہو جائے گا اور ایک کیا ہو جائے گا ایکسائٹ ہو جائے گا یعنی اپنے نئے آربیٹ میں شفٹ ہو جائے گا اور کیا آگا اس سے پیچھے والا اس میں آئے گا اور جب اس میں آئے گا تو اس فارمولے کے مطابق بہت ہیوی انرجی سے ہیوی انرجی میں جب شفٹ ہوگا تو انرجی کا ڈیفرنس ہیوی آ جائے گا تو وہ اس رینج کی کیا ایمٹ کرے گا ریز ویوز اور جب ہم ان کی رینج دیکھیں گا تو وہ رینج کس کے سٹرکچر میں لائے کر رہی ہوگی ایکس ریز میں ہائی انرجی فٹونز ایکس ریز ٹھیک ہے اب وہ ایکس ریز آگئی ہے ہمارے پاس اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے ک دوسرے کا تیسرے کا ایم ایم تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الیکٹرون بچارہ پہنچے ہی نا کہے تک جو آیا تھا اس کے رستے میں پہلے کون آ گیا ہے ایل تو ایل کے والے سے بلکل پرفیکٹ کولیین کر دیا اس نے تو ایل کا نکل گیا ک کے تو پورے ہیں تو اب کیا ہوگا اب ایم میں سے بھی ایل میں آ سکتا ہے کوئی اور ن سے بھی تو اس طرح پھر جو انرجی کا ڈیفرنس ہے اس لحاظ سے کیا ہو رہی ہے الاغلا قسم کی کیا بننی ہے ایکسریس کیونکہ ان کا انرجی کا ڈیفرنس ان کا انرجی کا ڈیفرنس زیادہ ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ نہیں ہے پہے ک میں اوپر والے سے آنے کا زیادہ ہے ک میں اگر ایل سے آئے گا تو زیادہ ہے لیکن ک سے اگر ایل سے آئے گا تو کم ہے لیکن اگر ایل میں ایم سے آئے گا تو زیادہ ہے ایل سے آئے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو الیکٹرون میں ریڈ سے بناتا ہوں جو الیکٹرون ایل سے کم میں آ رہا ہے ایک ہی شیل ٹرانزشن ہو رہی ہے ایک ہی شیل کی کہ ایل سے کم میں آیا ہے اس کا زیادہ ہوگا یا جو ایل سے ایل میں آئے گا اس کا زیادہ ہوگا ایل سے کم ہے کیونکہ وہ ایل پر ڈیوین بڑھتی جائے گی ایل کے سکیر پر ڈیوین بڑھتی جائے گی تو یہ ایسے آتا جائے گا اور اگر 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 دیکھ لو دوسرا اگر کوئی الیکٹرون ایل سے کم میں آتا ہے اور ایل سے ایل میں آتا ہے دو شیل ہوگا اس میں بھی اس میں بھی تو کس کی زیادہ انرجی ہوگی ایل سے کی میں انرجی کا ڈیفرنس ایل سے کی میں ہوگی نا ایل میں کس پر ڈیوین ہوگی اور 3 پہ اور اگر ایل سے ایل میں آتا ہے تو اس پر ڈیوین کس پہ ہوگی 16 پہ اور اس پہ کتنے پہ آ جائے گی 4 پہ ٹھیک ہے تو ڈیوین فرق سمجھ آ رہی ہے نا بات کی یہ دیکھو اگر میں اس کی بات کروں یہ والے کی تو اس میں ڈیوین کتنے پہ کونسہ شاہل ہے اس پہ ڈیوین کتنے پہ سولہ پہ اور اس پہ کتنے پہ ہوگی چار پہ ٹھیک ہے چار پہ اور اگر میں اس کی بات دو شاہل ہوئے نا ایک اور دو ایک روز کر کے دوسرے میں آیا اگر اس کی بات کروں تو ڈیوین کتنے پہ ہونی ہے نو پہ اور اس پہ تو پھر ان کا انرجی ڈیفرنس زیادہ ہوگا یا ان کا اینل سے اور ایک پہ لہذا لہذا ہوگی ہاں لگ لگ ہوگی نا انرڈی ڈیفرنس وہ بھی دیکھتے ہیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح مطلب جو ایکسریز بنیں گی یہ ہر کسی کی کیسی بنیں گی ڈیفرنٹ ان کو نام کیا دیں گے ہم ڈسکریٹ یا کریکٹریسٹک ایکسریز سمجھ آئی اور یہ ہر مٹیریل کے لئے سیم ہو جائیں گی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی اور اگر ہم ایک ہی سارا کو سیم لے لیں دونوں کے شیل سیم لے لیں لیکن ایک تنگسٹن ہے اور ایک کوئی اور ہے پھر کس پہ دپینڈ کرے گی جو کریکٹر بتا رہا ہوگا اس مٹیریل کا کیسے ہمیں پتا ہے جو ایر جی میٹ ہونی ہے وہ ای ہے کون سے پہ دپینڈ کرے گی لیٹ سپوز ایل سے کہاں پہ آ رہی ہے اور یہ کس کے برابر ہوتی ہے یہ بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایچہ ایس ایکول ٹو ایل مائنس کہ تو اگر یہ کوئی اور میٹیریل ہوا اگر تنگسٹن ہوا تو اگر تنگسٹن سے زیادہ والا ہوا تو اس کی زیادہ ہوگی اور اگر تنگسٹن سے کم والا ہوا تو اس کی کم ہوگی اب یہی پر ایکس ریس کے الاغلق نام رکھ دیئے گئے کیا نام رکھے انہوں نے انہوں نے کہا یہ ان کے شیل پہ نام رکھ دو کیسے اب K ہے تو K کی انہوں نے بنا دی تین چا اس نے کہا کیا اس نے کہا سر جی پہلی ہم رکھ دیتے ہیں K الفا K الفا کیا ہوگا کہ سب سے اوپر والے میں سے آئے گا جس میں K میں K سے اوپر والا کون سے ہے L یعنی کہ transition کہا سے ہوگی L سے K میں اس سے نیچے والا K بیٹا K بیٹا کیا ہوگا M سے K میں اس سے اوپر والا M سے K میں اس سے نیچے آگے کیا دے گا کیا بنے گا این سے تو ان کی انرجی اوپر سے نیچے کیا بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور اگر میں ل کی بات کروں ل کی تک تو پہنچ ہی نہیں رہا تو میں ل کیسے کہوں گا ل سے ل یہ دیکھو نا جس جس ل سے آئے گی اس کی انرجی سیم ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی ڈیفرنٹ ہے نا تو اگر K ہے تو اگر K میں L سے آئے گا تو وہ پہلا آجائے گا K الف ٹھیک ہے اور اگر K میں دوسرے سے آئے گا K میں پہلا تو خود K ہے دوسرا کون L اور تیسرا یعنی M ہے تو M سے آئے گا K میں تو وہ کون سا آجائے گا تو جیسے اگر نیچے آئے گا انرجی کا ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے تو انرجی اس کا ملکہ سب سے زیادہ گیاما کی ہوگی اگر گیاما پوسیبل ہو جاتا ہے تو L الفا کیا ہوگا یہ اس سے بالکل اوپر والے سے آنا اوپر والا کون ہے M سے L اور L یہ والا کون سا ہوگا یہ بیٹا کیا ہوگا N سے L ٹھیک ہے ادھر بھی انرجی نیچے کو کیا آتی جائے گی بڑھتی جائے گی سب سے زیادہ انرجی کس کی ہوگی کون سے گیاما کی K سب سے زیادہ اس کی ہو نہیں کیونکہ اس کی ادھر سے ٹرانزیشن ہو کر آنی ہے تو سب سے زیادہ انرجی پھر کس کی ہوگی اس کی تو اسی طرح اگر انرجی کا ادھر ڈیفرنس لکھوں میں ادھر انرجی کا ڈیفرنس تو ادھر اگر ہوگا alpha والا تو پھر میں اسی فارمولے کے اندر صرف ایک چیز کروں گا K alpha ٹھیک ہے اور اگر میں لکھوں گا K beta تو پھر میں ٹرانزیشن کونسی ڈال دوں گا EK سمجھ آگیا ہو جائے گا یہاں تک چلو اب ہم آگے کرتے ہیں continuous x-rays دو type c ایک ہم نے پڑھ لی کونسی characteristic اب ہم کونسی پڑھیں گے continuous 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 بڑا سان ہے چھوٹا سا ہے وہ ابھی سمجھ لو پانچ منڈ لگیں گے اس کو continuous x-ray دیکھو نام سے پتہ لگ رہا ہے کیا پتہ لگ رہا ہے لگاتار اب اگر آپ اس کی بات کرو تو اس میں آپ کو ہر بار ایک specific قسم کی کیا ملے گی wavelength frequency ہے نا تو frequency سے کیا نکل سکتی wavelength وہ ایک ہی قسم کی ملنی ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا spectrum continuous بنا رہا ہوگا یا line spectrum بنا رہا ہر بار ایک ہی line ملنی آپ کو ٹھیک ہے تو پھر جب ہم نے ان کا graph دیکھا تو ان کا graph تو کچھ اس طرح کا بنا یہ graph کی شکل دیکھ لو ادھر ادھر جو graph بن رہا تھا وہ graph تو کچھ یوں بن رہا تھا اے ایسے کر کر کے یہ کیا بن گیا تو graph اصلا میں یہ جو red line یہ بن رہا تھا اب یہ graph کیوں بن رہا یہ چیز شو کرواری ہے آپ کی lambda کو x ایکس ایکس یہ نہیں آئی تو یہ graph جو آئی ہے آپ کی x ایکس کو شو کرواری ہے یہ شو کرواری ہے peaks کی intensity کو شدت کو اب ابھی جو میں نے پیچھے بنایا جو ہم نے پورا سسٹم بنایا تھا اس میں اگر آپ دیکھو تو جو آپ کی آنے والی ویو ہے اس کی جو kinetic energy ہے وہ کس پہ depend کر رہی ہوگی electron volt پہ اور اگر میں کہوں یہ کیا چیز شو کرواری ہے یہ energy کس کی electron کی اور جتنی electron کی energy ہوگی اتنی قسم کی کیا ملنی آگے سے اسی طرح کی کیا ملنی ہے کس پہ depend کر رہی ہے volt پہ اور اگر میں ادھر کہوں شدت کہ کتنی شدت کی اکثر نکلیں گے اتنی شدت سے چاہنے کی کوشش کی ہے ملانے کی ملانے کی نہیں کی ہٹانے کی کی ایسا کچھ تھا تو intensity کس پہ depend کرے گی intensity شدت depend کرتی ہے number of photons پہ کس میں پڑا photo electric effect میں پڑا کہ بھئی کتنے زیادہ electrons آئیں گے کتنے زیادہ ہمارے پہ photon شدت ہوگی نا ان کی اب شدت کیا شکر کرو رہی شدت ہے intensity اب یہ کس پہ depend کرے کتنے زیادہ electron جا کر آگے کیا emit کرواتے ہیں photons x-rays اس کا مطلب ہے intensity depend کرے گی کس کے وولٹ کی پٹینشل کے ڈیفرنس پہ filament کیسے کیونکہ جو وولٹیج ہے یہ اصل میں کیا بڑھائی گی کرنٹ اور کرنٹ کے بڑھنے سے یہ دیکھو ادھر وولٹیج بڑھاؤں گا وولٹیج بڑھانے کیا بڑھے گا کرنٹ کرنٹ بڑھے گا تو ادھر emission of electrons کیا دے گا اور جب زیادہ electron جا کر ماریں گے تو زیادہ کیا آئے x-rays آئیں گے کم ماریں گے تو کم آئے گے سمجھ آئی بات کی اب ہم نے یہ دیکھنا تھا یہ بن ہمارے پاس یہ سمجھ آرہی ہمیں یہ والی لائن یہ مرپس کیا k beta sorry wavelength کم ہے تو energy کیا ہوگی زیادہ دو ہے دو بنائی اس لیے میں یہ wavelength کم ہے تو energy کیا ہوگی زیادہ ادھر ہے wavelength wavelength کم فارمولا e is equal to کیا ہے hf also is equal to lambda کم ایدھر lambda come to energy کیا ہوگی زیادہ k alpha یہ کیا ہوگا l alpha اور یہ کیا ہوگا l beta ٹھیک ہے یہ تو ہمیں سمجھ آرہا تھا یہ ہمیں ملنی ملنی ہیں یہ والے جو ہیں ڈنڈے یہ والے کیونکہ یہ تو ہوگے discrete لیکن range کہا سے شروع ہو رہی ہے اس سپیسفک جگہ سے شروع ہو رہی ہے اور ایک سپیسفک جگہ پر تو یہ لائن ہے آپ انہیں ignore کرو آپ سمجھو یہ ہین اوپر والے سینگ سے تو آپ کو یہ کوئی لگ رہی ہے تو یہ پھر کیسی ہے یہ رک رک کے چل رہی ہیں لگاتار چلتی جارہ تو ان کی وجہ سپیکٹرم کیسا ملے گا کنٹینیوز لیکن ہمیں کون سا مل رہا کنٹینیوز بھی مل رہا پلاس یہ سینگ والا لائن سپیکٹرم بھی مل رہا تو لائن کی تو سمجھ آگی کریکٹر ریسٹک کی وجہ سے ہر شیل کی ٹرانزیشن ہوگی تو سپیسفک ویولاند کی مل لیکن ہم نے سمجھ رہا گیا تھا کہ یہ کیوں بن رہا تو اصل میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو کون ایک سلیٹ رکھی تھی میں کہ X-ray اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی جو آگے جا پڑھیں ہم بھی چیپٹر میں چیپٹر میں ہم ایک سپیسفک قسم کی میکسویل کی تھی جا الیکٹر مگنیٹک ویویز کی تھی کہ اگر کوئی چیز وائیبریٹ کر رہی تو وہ کیا بناتی ہے ویوز سمپل ہرمونک موشن کرتا اور اسی طرح چارج پارٹیکل وائیبریشن کرتا تو وہ بھی بناتا ویوز لیکن ویوز کا نام کیا الیکٹر مگنیٹک اور ہمیں پتا کہ سمپل ہرمونک موشن یا وائیبریٹنگ پارٹیکل جو بھی ہوتا ہے اس کی اکسلیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے اس کی اکسلیشن ہوتی ہے کیونکہ الیکٹرون نیچے سے اوپر گیا اوپر سے نیچے ہے تو یا ڈیریکشن بدل رہی ہے تو ڈیریکشن کے بدلنے سے کیا ہوگا اکسلیشن ویسے بھی سپیڈ بھی بدلنی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جب رستہ بدلتے تو سپیڈ کیا ہوتی ہے زیرو اس کا ملک اس میں کیا پیدا ہوتی ہے اکسلیشن اب اکسلیشن پوزیٹیف بھی ہو سکتی نیگٹیف جسے پوزیٹیف سینس میں اکسلیشن کہتے ہیں نیگٹیف کہتے ہیں تو دونوں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اکسلیشن چاہے پوزیٹیف ہو چاہے نیگٹیف ہو ہر حال میں کیا ملنی ہے الیکٹرومگنیٹک ویز بننی ہے اب یہ پڑا آپ کے پاس ایک بہت بڑا نیوکلیس ہیوی میٹل اور اس کے گرد اس کے کیا ہے شیل اور یہ ان کے الیکٹرون ہیں آ رہا ہے کس کی طرف آنورڈ کی طرف آنورڈ کیا ہے ٹارگٹ میٹیریل کا تو یہ کیا ہوگا یہ جیسے شرررر اور آگے دیکھے نیوکلیس ہے تو نیوکلیس پوزیٹیف چارد ہے ہیوی میٹیریل کا بنائے تو اس کے اندر پروٹون کی تعداد بھی کیا ہوگی تو وہ اس کو کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا تو جب یہ اٹریکٹ کرے گا تو اس کی سپیڈ پر کیا کرے گا اثر انداز ہوگا جس کی ویسے اس کی سپیڈ کیا ہونی ہو جائے گی کم سپیڈ کم ہونے کا مطلب ہے وہاں پر کیا پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور اگر ایک چارج پارٹیکل ایکسلرلیشن شو کروا ہے چاہے ریٹارڈیشن نیگٹیو میں یا پوزٹیو میں تو وہ بھی کیا بناتا ہے الیکٹرو مگنیٹک ویوز وہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز یہاں سے شروع ہوں گے ہم نے کہا پھر یہ کیا چیز ہے اس نے کہا یہ ڈیفرنٹ مٹیریلز پر نہیں ڈیپینڈ کرے گی یہ ڈیپینڈ کرے گی آپ کے آنے والے الیکٹرون کی انرجی پر ہم نے کہا کیسے اس نے کہا فارمولا سر آپ نے پڑھا ہے ایز ایکول ٹو ایچ ایف پڑھے تو وہ کہتا ہے یہ ان کی آپ کی کیا ہے جو نکلنے والا فٹون ہے یہ اس کی کیا ہے ویولینڈ تو اگر میں اسے ویولینڈ کی سینس میں لکھوں تو لکھوں گا ایچ ایف ایف اگر میکسیمم ہو تو لیمڈا کیا ہوگا مینیمم یہی بنے گا اور یہ جو انرجی ہے یہ ساری انرجی کس کی وجہ سے آئے گی وہ کہتا ہے جو الیکٹرون کسی سے ٹکر شکر نہیں مارتا وہ بالکل یہاں پر آ کر روک جے گا تو جتنی بھی اس کی انرجی تھی وہ انرجی کس کے برابر ہوگی چلتا آ رہا ہے اس کی ساری انرجی کس کے برابر ہوگی الیکٹرون وولٹ کے تو پھر میں اس انرجی کو کیا کہا سکتا ہوں کیا کہا سکتا ہوں ای انٹو کیا بنے گا ایچ سی ہے یہ اوور لیمڈا مینیمم تو وہ کہتا ہے وہ جب مینیمم لیمڈا کی ویولینڈ نکلنی ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرنی ہے آپ کے اپلائیڈ پوٹینشل کو جو دونوں ان آرڈر کتھوڑ کے درمیان میں لگا ہوگا تو جس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا یہاں سے روک جے گا اس نے کہا سر یہ تو چل روک گیا تو پھر یہاں ایک سیدھی لائن بننی چاہیے تھی یہ کنٹینیس کیوں چل رہا ہے اس نے کہا یہ تو سر وہ الیکٹرون ہے جو پورا روک گیا کس کی وجہ سے نیوکلیس کی وجہ سے اور اس ایفیکٹ کو کہتے ہیں ہم بریکنگ ریڈییشن بریکہ لگیا نا کس کی الیکٹرون کی بریکوں سلپ آن جنہیں پر سلپ آن ہی کن دیکھ سلپ آن ہی وجہ تو جو ریڈیشن بنے گی وہ یہ ہے اور اس کا ایک سائنٹیفک نیم ہے وہ فلم نہیں آئی برہمسترہ یہ اسے ملتا جلتا نام ہے برہمسٹرہ لنگ صحیح ہے یہ اسے ملتا جلتا نام ہے برہمسٹرہ لنگ ریڈیشن یہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ جو ریڈیشن بنے گی یہ الیکٹرون کی ریڈیشن سے بن رہی ہوگی وہ کہتا ہے سر یہاں پہ بھی تو ایک ڈسکریٹ لائن ہم ایسے بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک بن گی اس نے کہا سر یہ ایک نہیں بن نی اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتا ہے یہ کم سے کم کتنی بن نی ہے کم سے کم لیمڈا کتنا ہوگا جتنی میکسیمم کیا ہوگی وولٹیج تو کم سے کم وہ آگی اس نے کہا سر یہ وہ الیکٹرون ہے جو یکدم جا کر نیوکلیس سے پنگا لینے سے پہلے پنگا لیتے ہی کیا کر گیا رک گیا دیکن کچھ ایسے بھی تو الیکٹرونز ادھر سے آ رہے ہوں گے جو نیوکلیس تک پہنچیں گے ہی نہیں بلکہ کیا کریں گے یہ الیکٹرون ہے یہ الیکٹرون ہے دونوں چاچے کے بیٹے ہیں دونوں کیا کریں گے ایک دوسرے کو رپیل کر دیں گے جب یہ رپیل کریں گے تو می بھی یہ تو نیوکلیس چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹکر تو ہوئی نہیں ٹکر کا مطلب ہے ٹکر مار کے اس کو نکالنا ٹکر تمہاری نے اس نے پہلے کیا کر دیا تو اب بتاؤ جو الیکٹرون آ رہا تھا اس کی سپیڈ کام زیادہ ہوئی ہوگی کام زیادہ ہونے سے کیا بنی اور ایکسلیٹر چارج پارٹیکل الویز امیٹ الیکٹرومگنیٹک تو کچھ یہاں سے نکلی ابھی اس کی نردی ساری ڈیڈ نہیں ہوئی یہ آیا ادھر ادھر پھر کیا مل گیا ادھر پھر اس نے کیا امیٹ کر دی ریڈیشن اس کا مطلب ہے یہ جب تک کہاں پہ نہیں چلا جاتا اپنی ویلوستی کو زیرو نہیں کر لیتا یہ کیا امیٹ کرتا رہے گا ہلکا ہلکا مٹھا مٹھا ہوتے ہیں ہر وقت کیا امیٹ کرے گا ریڈیشن ہر وقت کا مطلب ہے کہ ہر ٹائم یہ ایک کر رہا ہے تو اس کے جاسے کتنے الیکٹرونز ہوں گے ہزاروں اور آگے سلو ایفیکٹ کتنوں نے کرنا ہے لاکھوں نے جس کی وجہ سے ادھر ہر پوائنٹ پر کیا نکل رہی ہوگی ریڈیشن جن کی کم سے کم ویولنٹ کس پہ ڈیپینڈ کرے گی اس الیکٹرون پر جو آتے ہی نکلیس سے کیا کرے گا دستی رکھ جائے گا جب وہ دستی رکھ جائے گا تو ساری کی ساری جو مینیموم ویولنٹ ہوگی وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی اپلائیڈ پوٹینشل پر اور جو میکسیموم ویولنٹ ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی وہ الیکٹرونز جو ڈھکے مکے کھا کھوکے کھا کھوکے کھوکے انڈ میں جو اس کی ہلکی سی انرجی بچھی ہے اس پہ جو مینیموم میکسیموم ویولنٹ کی جو ریز نکلے گی یہ اس پر اس کا ملنے پر جو سب سے جلدی رکھے گا اس کی ویولنٹ کم ہوگی فرکنسی زیادہ ہوگی جو اس کے بعد ہوگا اس کی تھوڑی سی جو اس کے بعد ہوگا جو اس کے بعد ہوگا تو اس طرح کیا ہوگی ڈیفرنٹ رینج کی کیا ملے گی آپ کو مینیموم لیمڈا سے میکسیموم لیمڈا کے درمیان کی کیا ملیں گی ریڈییشن اور یہ والی لائن کس کو شو کروا رہی ہے انٹینسٹی کو شدت کو تو شدت کس پہ ڈیپینڈ کرے گی تداد پر اگر زیادہ الیکٹرونز جو گراف ملے گا وہ دونوں کا میکس ملے گا کریکٹریسٹک کا بھی اور کنٹینیوز کا ہو جائے گا اور پڑے چلو یار